وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْعَى وَلَا تَلْمَسِ الْقَفَادَيْنِ صحیح بخاری میں عورت کے احرام کے لیے دو شرطوں کے تکر عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی لیکن شرط یہ ہے کہ عورت نقاب نہیں کر سکتی نقاب نہیں کر سکتی وَلَا تَلْمَسِ الْقَفَادَيْنِ اور دستانیں یعنی گلوز نہیں پہن سکتی قفادین سے مراد وہ چیز جس میں انگلیاں ایک ایک کر کے داخل ہوتی تو عورت دوران احرام نقاب نہیں کر سکتی اور دستانیں نہیں پہن سکتی نقاب سے کیا مراد نقاب سے مراد وہ پردہ یا پردے کی چیز جو اس کے عبائے یا برقے کے ساتھ سلی ہوتی وہ نقاب ہے ایسے عبائے ہوتے ہیں یا برقے ہوتے ہیں جن میں نقاب جو ہے وہ ساتھ سلہ ہوتا ہے اس کی ممانعہ تھی لیکن الگ سے اگر چادر ہو یا الگ سے کوئی رومال ہو جو سر پہ رکھا ہو اس سے چہرے کو ڈھانپا جائے یہ جائز ہے بلکہ اجنبی ہو تو پھر یہ فرض ہے اگر وہ کپڑا چہرے کو مس ہو رہا تو کوئی حرج نہیں یہ بات پتہ نہیں خواتین نے کہاں سے لے لی کہ ان کے چہرے کا نقاب چہرے کو مس نہ ہو اس لئے بعض عورتیں ایسے نقاب کا تکلف کرتی ہیں تو چہرے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہاں صرف نقاب برقے کے ساتھ سلہ ہوا نہ ہو الگ چادر کی شکل میں ہو وہ سر پہ موجود ہو اور جب ضرورت ہو تو اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں جس کی دلیل سیدہ عائشہ صدیقہ حضیرانہ کی حدیث ہے وہ دیکھ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے بحالت احرام اور جب ہمیں کسی اجنبی مرد کی آہد سنائی دیتی یا محسوس ہوتی کہ وہ اجنبی آ رہا ہے جب گزرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے تو وہ اپنی چادر جو سر پہ ہوتی تھی اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی جب وہ گزر جاتا ہے تو چہرہ کھول لیتی تو ان دنوں حجات جہاں عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی آج تو لاکھوں لوگ حج کرنے آتے ہیں اور خاتون اپنے گھر سے نکلتی ہے اجنبی مردوں کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے پھر جہاز کیا اور پھر بس کیا گاڑی کیا اور مکہ تک پہنچنا ہوتل ہر وین ہر جگہ جو ہیں وہ رش اور ازدہام ہوتا ہے تو پھر یہ جو نخاب الگ چادر کی شکل میں ایک اسطارف کی شکل میں اس کے سر پہ ہو جسے اپنے سر کو بوقت ضرورت کو ڈھانپ لے کیونکہ آج یہ ضرورت ہر وقت قائم ہے کہ ہر وقت وہ جو اسطارف ہیں اپنے چہرے پر لگائے رکھے ڈالے رکھے تاکہ ایک اجنبی سے اس کو پردہ جو ہے وہ حاصل ہو اور ہاتھوں میں دستانے نہ پہنیں کہ ٹھیک ہے یہ نجائز ہے بحالت احرام دستانے پہنے نجائز ہے لیکن ہاتھوں کو چھپانے کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ جو عورت کا عبایہ ہو اس کی آستینیں طویل ہوں جو ہاتھوں کو ڈھانپ لیں اور ایسے عباید دستیاب ہیں جن کی آستینیں طویل ہوتی ہیں جس سے ہاتھ چھپ جاتے ہیں کیونکہ عورت کا چہرہ بھی پردہ ہے اور اس کے ہاتھ بھی پردہ ہیں بلکہ خاتون جو ہے اپنے سر کی چوٹی سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخن تک پردہ ہے ہر چیز کو ڈھانپنے کی کوشش کرے تو ٹھیک دستانیں نہ پہنے لیکن عبایہ ایسا ہو یا کمیش ایسی ہو جس کی آستینیں طویل ہوں جو ہاتھوں کو ڈھانپ لیں